ایسی کے اوپر اتنا بڑا لانچن لگایا جائے اس کی فیملی کا کیا ہوتا ہوگا ان کے اوپر کیا نظر سے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا بیٹا گھر والے بولتے ہیں ویمین آنٹ سیف ویتھ ہیم ای نو دس دو کہ میرے پر بھی بہت سارے لانچن لگایا گیا ہے ای نو مائی پیرنز گو تو گئی تو گائیز ویکنڈ کا وار پر سلمان خان بری طریقے سے بڑک چکے ہیں سلمان خان کو سب ہی گھر والوں پر آ چکا ہے گصہ یعنی ایک کنٹیشنٹ کو بگ بو سیٹنگ کے گھر سے باہر کر دیا گیا ہے جو دس لوگ نومینٹ ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک کو جس کا نام میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں باقی یہ ساری اپ ڈیٹ میں نے انسٹاگرام پر پہلے ہی دے دیا اگر آپ پہلے اپ ڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں باقی جیسے کہ آپ نے اس پرومو میں دیکھا کہ سلمان خان کس پرکار سے سب ہی گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں اور پوری طریقے سے بڑک چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی پر اتنا بڑا لانشن لگایا جائے تو اس کی فیملی پر کیا بیٹھتا ہوگا کیا آپ کو پتہ ہے کہ سلمان خان یہ بات کس کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رجت دلال کو یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ رجت دلال چاہت پانڈے کے ساتھ لڑائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں اس لئے وہ رجت دلال سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس پر اتنا بڑا لانشن لگایا تو ان کے گھر والے کیا سوچیں گے پھر اس کے بعد سلمان خان ارفین خان پر بھی بھڑک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ارفین تمہیں تمہارے کریئر میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ کسی کی بات کیسے سنتے ہیں تو ارفین کہتے ہیں نہیں سلمان خان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں سکھایا گیا آپ کو ہمارے لیون پر ارث پر آنا ہے آپ تو ساتھ میں آسمان پر چڑھ کر بیٹھے ہو آپ کو ارث پر اترنا ہے آپ کو دھرتی پر آنا ہے آپ تو ہم سے زیادہ گیاں لے کر بیٹھے ہو آپ اگوانوں سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہو آپ لوگ دیکھ سکھتے ہیں کہ سلمان خان کافی زیادہ بھڑک جاتے ہیں ارفین خان پر اور سلمان خان کہتے ہیں کہ آپ تو ودوان لوگ ہیں باقی سب تو جتنے بھی بیٹھے ہیں بیوکوف ہیں میں بھی بیوکوف ہوں انکلوڈنگ می تو پرومو جو آگ ٹو آس میں سلمان خان کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے ویکنڈ کا بھار پر اور جیسا کہ دس لوگ نومینٹ ہو چکے تھے ان میں ایسے ایک کنٹیشنٹ کی گھر باپسی کروا دی گئی ہے پہلے ہی دن یعنی سیٹرڈے گو کنٹیشنٹ میں سے اب ایک کنٹیشنٹ کی گھر باپسی کروا دی گئی ہے تو وہ کنٹیشنٹ کون ہے جس کی اپڈیٹ میں آپ کو نیکسٹ اوڈیو میں دینے والا ہوں جو تھوڑی ہی دیر میں آنے والی ہے تو چل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ اپڈیٹ تھوڑی ہی دیر میں